بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ پاک آپ سب کو اپنی افضا امان میں رکھے آج کا موضوع کوئی سبزیوں کے متعلق ہے اور یہ موضوع ہے کہ فروری ابھی مارچ جنویج دو ختم ہو چکا ہے فروری میں کون سی سبزیاں لگ سکتی ہیں اور یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو گریلو سطح بے کاش کرتے ہیں یا جن کا رکبہ بہت کم ہے ایک دو کنال یا آٹھ دس پندرہ مرلے کا پلات ہے پانچ مرلے کا پلات ہے یا اس طرح کی چار دواری کی جہاں جگہ جسا میں کھڑا ہوں اس قسم کی جگہ ہے چھوٹے رکبے کے لیے ان لوگوں کے یا ان لوگوں کو جو کچن گارڈن کرنے چاہتے ہیں گھر میں کئی لوگ شہروں میں جگہ تنگ ہوتی ہے دن سین میں بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی چھتوں میں لوگ شوکی طور پر سبزیاں کاش کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے تو بڑے زیمین دار جو ہیں ان کے لیے الگ بہت سے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو یہ ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید ومجید جی تو سبزیاں یہ ایک فروری ابھی تقریباً ایک دو دن کے بعد شروع ہو جائے گا اس کے لیے کون کون سی سبزیاں ہمیں مکاش کرنی ہیں اس فروری کے مہینے میں تو سرفرس جو ہے نا وہ ہے علو اور پیاس تھوڑا سے لیٹ ضرور ہو گیا ہے جنوری میں لوگ عمومن یہ چیزیں لگاتے ہیں جنوری میں علو بھی لگتا ہے اور جنوری میں پیاس بھی لگتا ہے لیکن اب بھی اگر ایک فروری کے پہلے ہفتے کے اندر اندر یہ دونوں چیزیں لگا دی جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کامیاب رہیں گے علو کا بھی جو آج کل لگ رہا ہے وہ ہالینڈ کا آتا ہے امپورٹڈ بہر سے تھوڑا سمیں کا ضرور ہے دھائیٹ سو دو سو اسی ستر روپیہ تک کلو کے حساب سے پچیس کلو کا توڑا ہوتا ہے وہ دو چار بندے زمیدار ایسے مل کے خرید لیں تو وہ بہتر رہے گا ورنہ کھلا وہ کال بن نہیں دیتے اس کے علاوہ اس کا آلو جو فل آلو ہوتا ہے پورا اس میں مختلف سیڈوں پہ پانچ پانچ چھے چھے اس کی پھوٹنے کی جگہ جو ہوتی ہیں جن کو آنکھیں کہتے ہیں اس ہر آنکھ کا الگڑا ٹکڑا کاٹ کے کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پار آلو کے تین چار پانچ تین یا چار ٹکڑے پانچ تک بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں یہ لگیں گے اور یہ پھر وہ زمین کے اندر لگائیں گے کس طرح میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک میں نے جو لگائے ہیں وہ میں جگہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے پیاس وہ اس کی تو لگتی ہے پنیری پنیری مختلف جگہوں سے مل جاتی ہیں ہمارے اٹک میں تو کافی وافر مقدار میں سوار گوندر منڈی لگتی ہے گوندر منڈی میں بے تحاشا پنیری مل جاتی ہے تو کئی جو ہوتی ہیں بیج والی دکانوں میں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں لیکن یہ مل جاتی ہیں مومن نرسیوں سے بھی ہو سکتا ہے مل جائیں جو عدرات کا کام کرتے ہیں نرسیوں والے ان سے بھی مل سکتی ہیں پنیری تو یہ پنیری لگتی ہے اور یہ اس کا بھی لگانے کا مہتری کا آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے لگے گی اور کس حساب سے لگے گی تو دیکھتے ہیں اب علو جو ہے وہ ٹکڑے اس کے کاٹ کے جیسے میں نے بتایا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے تو ان کو ہر تقریباً آٹھ آٹھ نو نو انچ کے فاصلے پہ رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے اس قسم کی منڈیریں یہ بنی ہوئی ہیں دیکھ لیں آپ بڑی بڑی ہیں یہ سب نالی نمار بنی ہوئی ہیں تو اس قسم کی منڈیریں بنے گی پانچ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ نو نو انچ کے فاصلے پہ وہ ٹکڑا آلو کا رکھ جائے گا اور اس کی اوپر اس طرح مٹی ڈال کے اس قسم کی منڈیر بڑا دی جائے گی یہ یہ سارا یہ لگا ہوا ہے یہ آلو اب اس کی جو آج کل کا آلو ہے ہالینڈ کا یہ مہنگا ضرور ہے لیکن اس کی پیداوار بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت بہترین اس کی پیداوار کافی زیادہ اس کا نفع بخش فاصل ہے اس کے علاوہ ابھی جو میں نے پیاز لگائے ہیں وہ پیاز بھی اس طرح یہ دیکھیں کہ یہ پنیری اس طرح یہ لگی ہوئی ہے یہ پنیری پودے سے پودے کا فاصلہ چھے انچ یہ دیکھ لیں آپ اور لائن سے لائن کا فاصلہ سات آٹھ انچ نو انچ تک ہونا چاہیے اور یہ اس طرح لگیں گے تو یہ پنیری کی شکل میں ملتا ہے اس کی پنیری میں دکھاتا ہوں یہ ابھی کچھ میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے یہ یہ والی تو یہ اس میں سے چھانٹی کی ہیں یہ بڑی گڑی ہے اس میں سے یہ باریک یہ چھوٹی یہ ہے چھوٹی چھوٹی یہ یہ جسے انگلی میری لگ رہی ہے یہ بالکل باریک باریک تھی اس کو میں نے الگ کر دیا ہے تاکہ یہ صحت مند جو بیج ہونا چاہیے وہ لگنا چاہیے تو یہ ہے جی بیجوں کا اپنا پیاز اور اس کا آلو کا دوسری جو سبزیاں ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں گا وہ کیسے ہوں گی اس کے علاوہ فریری میں جو دوسری سبزیاں لگتی ہیں ان میں کریلا کالی توری جس پر لکیریں لکیریں ہوتی ہیں لمبی سی ہوتی ہے ایک گیا توری ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے وہ بعد میں اپریل مہی میں جا کے لگے گی لیکن یہ کالی توری جس کے اوپر لکیریں لکیریں ہوتی ہیں لمبی سی یہ آج کا لگتی ہے یہ اور اس کے علاوہ ٹنڈا یہ بھی لگتا ہے اس کے علاوہ لوکی پنڈی کدو یہ چیزیں کھیرہ اور تربوز خربوز اگر یہ بھی آپ لگانا چاہے تو یہ بھی ابھی لگیں گے تو ان کے بیج ابھی چونکہ فریری کے میں کورا تقریباً ختم ہو جاتا ہے لیکن جن علاقوں میں کورا پڑھ رہا ہے بدستور ابھی بالکل وہ لگانے کی کوشش نہ کریں ہاں بیج کو پنیری لگانے کیلئے پہلے بیج کو اگائیں کسی جگہ پنیری کے طور پہ کسی برتن میں لیکن وہ کھلی جگہ نہ رکھیں اوپر شیڈ والی جگہ پہ رکھیں جہاں دھوپ لگتی ہو سارا دن اور رات کو اس کو اوپر پلاسٹک سے کور کر دیں اور شیڈ والی جگہ پہ رکھیں کھلی جگہ نہ رکھیں اس کے لیے وہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ بیج تقریباً پانچ چھ دن کے اندر اگ آتا ہے بہت جلدی گروت ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کا طریقہ کیا ہے کیسے وہ پانچ چھ دن کے اندر بیج جو ہے وہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے تو وہ بڑا زبردستک ہے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا لیکن یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ تو بیجو والے ہیں اس کے علاوہ پنیریاں اور بھی لگتی ہیں ان دنوں میں ٹیماتر کی دیسی میرچ آئیبریڈ میرچ سبز میرچ جیسے کہتے ہیں شملہ میرچ بینگن یہ چیزیں بھی آج کلی فروی میں لگ جاتی ہیں لیکن کورا ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا یہ لازمی بات ہے بہت دھیان اس میں دینا ہوگا ورنہ وہ پنیریاں بلکل نازک ہوتی ہیں وہ ٹھنڈ پرداشت نہیں کر سکتی اور بلکل مر جاتی ہیں تو یہ خاص خیار رکھنا ہوگا کورا ختم ہو جائے انشاءاللہ دس پندرہ فروی تک بلکل یہ آلات نارمن ہو جائیں گے بہار کا موسم ہو جائے گا پودے پوٹنے شروع ہو جائیں گے اور یہ نشانی ہوتی ہے بہار کے موسم کی اور ان دنوں میں آپ یہ پنیریاں بلکل لگا دیں لیکن ابھی بھی جو جہاں جو لگانا چاہتے ہیں ان کے پاس پنیری ہے بے شک کورا پڑ رہا ہے لیکن اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹنل وہ جو ایک ایک تو ہوتی ہے بڑی واکنگ ٹنل چھے فوٹ ساتھ فوٹ اونچی ہوتی ہے جس میں بندہ آرام سے پھر سکتا ہے چل پھر سکتا ہے وہ نہیں یہ چھوٹی ٹنل ایسے تیر کمان ہوتی ہے اور ایک فوٹ یا ڈیرھ فوٹ چوڑی اور ڈیرھ فوٹ کے تقریب میں اونچی ایسے لکڑی کے کمان سی بنا کے ٹینیا مختلف وہ رمین میں گاڑ دیتے ہیں اور لمبی سی اوپر اس کی پراسٹک شیٹ ٹال دیتے ہیں تو وہ ٹنل بن جاتی ہے وہ اس کورے سردی سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے طریقہ ہے اب ان سبزیوں کو ان دنوں میں جو سبزیاں لگتی ہیں ان کو لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ زمین کی تیاری ہے زمین کی تیاری بہت امپارٹنٹ چیز ہے عام چیز ہے سب سے ضروری چیز ہے زمین کو جن جگہ ان کی جو کم ہے جن کی ایک یا دو کنال جگہ کھلی جگہ ہے جہاں ٹیکٹر جا سکتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں گیا ٹیکٹر کا حل چلے گا اور حل چلا کے اس میں اچھی طرح سواگا اوپر مار کے وہ پھر اس کے ڈیلے جو ہے ختم ہو جائیں گے وہ زمین بالکل نرم ہو جائے گی آخری جو حل چلائیں اس سے پہلے گوبر کی خواد اچھی طرح ڈال کے ان کو مکس کر دیں اور اوپر پھر حل چلا کے وہ اپنا سواگا لگا دیں تو وہ بالکل مٹی جو ہے وہ مکس ہو جائے گی اور تیار ہو جائے گی لیکن جن جگہ پہ ٹیکٹر نہیں جا سکتا جس طرح جس طرح میں کھڑا ہوں یہ چار دیواری ہے جب ایک پرات ہے آٹھ ناؤ مرک لے کا یہاں ٹیکٹر نہیں جا سکتا تو میں نے کسی سے وہ ہوتی ہے جو کھدائی کرنے والی اس سے کھدائی مزدور لگا کے کھدائی کی تھی اور پھر گوبر کی خواد یہ پڑی ہوئی ہے یہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بچ کی ہے تو یہ خواد ڈال کے آپ اس کو زمین کو بلکل نرم کریں بربرا کریں خربے سے بلکل پھٹی پھٹی لگا کے بلکل لیرن کرنے تاکہ پانی جو ہے وہ آرام سے جائے کوئی جگہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی جگہ پانی کھڑا ہو جائے اور کسی جگہ پانی نہ پہنچ سکے تو یہ لیولنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے زمین کی تیاری کے ساتھ ساتھ زمین کی لیولنگ اس سے بھی ضروری ہے یہ تیار کر کے چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا لیں اور تیاری اپنی مکمل کر لیں یہ پنیری لگا کے جس وقت آپ بیج لگا دیں کسی برطن میں ایک لازمی کر لیں اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے کہ جو بیج آپ استعمال کریں وہ بہت صحت مند بیج ہونا چاہیے ہمارا ادھر میرا علاقہ اٹک سے ہے میں ہوں اٹک میں جتنے سیڈ سٹور ہیں بیجوں کی دکانیں ان میں بیج کے بڑے بڑے پیکٹ یا امپورٹڈ ہوتے ہیں مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور کچھ کین ڈبے بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تو وہ کھول کے نا وہ یہ تمام دکاندار بیس یا پچیس رپے کا پچاس رپے کا یہ بیج کھلا وہ دے دیتے ہیں تو وہ بڑا اچھا مل جاتا ہے اور تسلی بخش بیج ہوتا ہے اور بیج کے لیے میں پھر ایک بتایا نا کہ جلدی ہوگانے کے لیے میں علاقے ویڈیو بناوں گا لیکن اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بیج کو ٹیسٹنگ کے لیے عموماً جو جلدی ہوگاؤں کے لیے یہ بھی تکہ کرتے ہیں کہ پانی میں بھگو دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اس میں یہ بھی تجربہ ہے کہ بیج جو نیچے بیٹھ جائے پانی کے اندر ڈالیں اور تھوڑی دیر پانی کے نیچے سطح میں بیٹھ جائے وہ بیج بہترین ہے جو آخر تک اوپر دو دن تک تیرتا رہے وہ بیج تصریح بخش نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک نشانی ہے بیج اچھے بیج کے ساتھ ساتھ اور زمین کی تیری کے ساتھ ساتھ جو اور ایک بات ہے وہ کھادوں کی کھادوں کا استعمال میں تو جگہ میری چونکہ آٹھ نومر نے یہ جگہ ہے اور سب کو لوگوں کو مشورہ تو میں تو یہی دیتا ہوں کہ گوبر کی خاد دیسی خاد جو ہے گلی سڑی خاد یہ استعمال کریں اس سے ذیکہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کسی جس کی سبزی کا بیترین اور مطلب ہے کوئی اس میں چونکہ خادوں میں یہ جو دوسری خادیں ہیں کیمیکل والی وہ کیمیکل کے اثرات ہوتے ہیں اس میں تو وہ پھر صحت پہ بھی کافی اثر ڈالتے ہیں لیکن مجبوری ہے جہاں نہیں مل سکتی گوبر کی خاد وفر مقدار میں مجھے تو یہ میں نے ابھی ڈالی ہے یہ واقعی میں دکھائی ہوئی ہے آپ کو پڑی ہوئی ہے لیکن جہاں خاد نہیں ملتی یا کم ملتی ہے تو کم ملتی ہے تو کچھ یہ ڈال دیں اور کچھ زمین کی تیاریخ کے وقت جو آخری حل جو چلائیں اس میں ڈی اے پی اور یوریا یہ مکس کر کے چھٹا کر دیں اوپر اور اوپر آخری حل چلا کے اس اگر لگا دیں وہ زمین میں مکس ہو جائے گی اور اس کے تین چار پانچ دن بعد آپ اس میں کوئی بھی فصل جو ہے سبزی وہ لگاتے ہیں لگانے چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں تو یہ ہے جی زمین کی تیاری بیج کے لیے اچھا بیج ہونا چاہیے اور خاد کا استعمال یہ طریقہ کار ہے ابھی میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا باکہ بیج کو انسٹنٹ گروہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی لیے لگ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ